آرمی چیف جنرل آسم منیر کا پاک فضائیہ کی آپریشنل ائر بیس کا دھورہ آئی ایس پی آر کے مطابق کسیر القوی مشک انڈس شیلڈ دوہزار چوبیس کا جائزہ لیا ائر چیف زہیر احمد بابر صدو نے آرمی چیف کا استقبال کیا نیول چیف ایڈمیرل نویر اشرف بھی اس موقع پر موجود تھے مشک میں چوبیس فضائی افواج شریک پی ای ایف کے لڑاکہ تیاروں نے فضائی مظاہرہ بھی کیا آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں کے مختلف پروگراموں پر اتمنان کا اظہار سرحدوں کی حفاظت کے لیے پی ای ایف اہلکاروں کے عظم کو سراہا آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا انٹر سرویسز دعاون کا کردار اہم اور آپریشنل کامیابی کی حصول کے لیے ضروری ہے پاکستان سٹاک ایکسینج میں نیا ریکارڈ کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈکس اٹھاسی ہزار کی بلند ترین سطح بھی عبور کر گئی ماہرین کے مطابق شرح سود میں دو فیصد تک کمی کی توقعات ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی متحدہ عرب امارات کی وزیر مملکت برائے مالیاتی امور سے ملاقات معاشی ترقی کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے مسلسل حمایت پر شکریہ آدھا کیا وزیر خزانہ کی یو اے کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی داوت وزیر خزانہ نے زرات آئی ٹی کانکنی میں سرمایہ کاری سے متعلق بھی بتایا پاکنگ انڈ سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کنٹیسٹ انگلیس ٹیم کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری چھپن رنز پر پہلی وکٹ گر گئی پاکستانی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی انگلینڈ ٹیم میں ایک تبدیلی لیکس پینر ریحان احمد شامل دیپیکا پاڈکون دنیا کی دس خوبصورت ترین خواتین کی فہرست میں شامل بولی وڈ سٹار لسٹ میں نمے نمبر پر موجود سائنسی تحقیق میں دیپیکا پاڈکون کی خوبصورتی کا سکور 91.22 فیصد ہے بلال سعید کی نئی میوزک ایلبم سپر سٹار ریلیس بلال سعید نئی میوزک ایلبم میں ملکی اور بینر اقوامی فنکاروں کے ذات آواز اور اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں سب سے بڑی عدالت میں سب سے بڑی تبدیلی آگئی جسٹس یحیہ افریدی چیف جسٹس پاکستان مقرر صدر عاصف زرداری کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری جسٹس یحیہ افریدی 26 اکتوبر کو اہدے کا حلف اٹھائیں گے صدر عاصف زرداری نئے چیف جسٹس سے حلف لیں گے جسٹس یحیہ افریدی کی تایناتی تین سال کے لیے کی گئی ہے پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے جسٹس یحیہ افریدی کے نام کی منظوری دی چیف جسٹس فائز عیسہ سے نامزد چیف جسٹس یحیہ افریدی کی ملاقات جسٹس فائز عیسہ نے جسٹس یحیہ افریدی کو مبارک بات دی جسٹس یحیہ افریدی بعد میں جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر بھی گئے عدالتی سٹاف کی جسٹس یحیہ افریدی کو بریفنگ اٹھائنی جنرل منصور عثمان ابان بھی ملے سپریم کورٹ کے مختلف فائز ونگز سربراہان نے چیف جسٹس کو عدالتی امور پر بریفنگ دی وکلہ تنظیموں اور وکلہ رہنماؤں نے جسٹس یحیہ افریدی کی تائیناتی کو خوش آئین قرار دے دیا پنجاب، سندھ اور لاہور بار نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا خیبر پختونخواہ، بہاولپور اور اسلام آباد بار کاؤنسل کا بھی جسٹس یحیہ افریدی کی بدور چیف جسٹس تائیناتی کا خیر مقدم جسٹس یحیہ افریدی کو چیف جسٹس بننے پر مبارک بات دی خیبر پختونخواہ اور قبائلی عوام بھی خوش ہو گئے لاہور ہائی کورٹ میں 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواست آج سماعت کے لیے مقرر جسٹس عابد عزیز شیخ درخواست پر بطور ارجنٹ کیس سماعت کریں گے وفاقی حکومت چیئرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر پری 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پنجاب میں بھی آئینی بینچ بنانے کی بازگشت پنجاب حکومت قانونی ماہرین سے مشاورت یقینی بنائے گی مسلم لیگ نون کی قیادت نے آئینی بینچ کے معاملے پر سر جوڑ لیے پنجاب اسمبلی میں آئینی بینچ کے لیے قرارداد بھی پیش کی جائے گی وزیر داخلہ محسن نکوی سے ترک وزیر دفاع یاسر گلے کی ملاقات باق ترکیہ تعلقات کے فروغ پر طوالہ خیال مختلف چوبوں میں تعابون اور تجارت بڑھانے کی اہمیت پر زور پاکستان سے میٹ ایکسپورٹ بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی محسن نکوی نے یاسر گلے کو پاکستان میں آئیڈیاز ایکسپو میں شرکت کی دعوت ایم کیو ایم کی رکن قومی اسمبلی رانہ انسار نکوی کا بیٹا جانبہک شازیب نکوی ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز شہید انسار نکوی کے بیٹے تھے کلپٹن کراچی میں ٹرافک حادثے میں جانبہک ہوئے گاڑی فٹ پاسے ٹکرائی سر پر چوٹ لگنے سے دم توڑ گئے حادثے میں شازیب کا دوست بھی زخمی ہوا چار سال کب انسار نکوی کراچی میں پی آئی اے جہاز حادثے میں شہید ہوئے تھے توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور اسلامباد ہائی کورڈ کا دس لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حق بشرا بی بی کی رہائی کا معاملہ آج تک لٹک گیا روبکار جاری نہ ہونے کے باعث رہائی نہ ہو سکی پی ٹی آئی وکیل کبھی ایک عدالت تو کبھی دوسری عدالت چکر لگاتے رہے سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف گھیرہ تن ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے حلاف پروپیگنڈے پر سزا ہوگی پانچ سے پندرہ سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکے گا وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے وزیراعلا مریم نواز کا لاہور میں پنچاب کارڈیالوجی کا طورہ زیر علاج مریضوں کی آیادت کی اور مسائل سنیں بہاولپور سے ایمولنس پر منتقل مریض کی آیادت کی بزرگ میاں بیوی کو دیکھ کر رک گئیں فوری علاج کی ہدایت مریم نواز کی مریضوں کا رشت کم کرنے کے لیے پی آئی سی ٹو جلد تکمیل کی ہدایت پنجاب کی جامعات میں بائیس چانسلر کی تائیناتی پر ڈیک بلوک برقرار گورنر پنجاب اور وزیراعلا ہاؤس میں معاملہ آگے نہ بڑھا وزیراعلا ہاؤس کی جانب سے تیرہ سمیہ بھیجی گئیں سب پر اعتراض آئیت کیا گیا گورنر ہاؤس کے مطابق پنجاب حکومت صرف ایک نام نہیں تجویز کر سکتی آلودگی نے لاہور کو جکھر لیا سانس لینا بھی دشوار لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر مجموع شرعہ 291 تک ریکارڈ صبح کے وقت شرعہ 527 رہی بچے بوڑھے نزلہ زکام اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا بھی امکان نہیں شہر میں سکولز صبح پونے نو بجے کھولنے کا حکم اطلاق 28 اکتوبر سے 31 جنوری تک رہے گا توشہ خانہ ٹو کیس میں بوشرا بی بی کی زمانت منظور اسلامباد ہائی کورڈ کا دس لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حق بوشرا بی بی کی رہائی کا معاملہ آج تک لٹک گیا روبکار جاری نہ ہونے کے باعث رہائی نہ ہو سکی پی ٹی آئی وکیل کبھی ایک عدالت تو کبھی دوسری عدالت چکر لگاتے رہے آلودگی نے لاہور کو چکر لیا سانس لینا بھی دشوار لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر مجموع شرح 291 تک ریکارڈ صبح کے وقت شرح 527 رہی بچے بوڑھے نزلہ زکام اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا بھی امکان نہیں شہر میں سکولز صبح پونے نو بجے کھولنے کا حکم اطلاق 28 اکتوبر سے 31 جنوری تک رہے گا موسیقی